سنگے ماں سنگے ماں اسے ختم کرنے کی کوشش کی خدا نے اسے بچا لیا ہے تم نے جو گندگی پھیلائی ہے وہ کسی کو بھی باقی نہیں رہ رہتے گی کہاں کو گئی تم قرآنی آدم جو کچھ ہوا آج سے کئی سال پہلے ہوا اس وقت بولنا تھا نا اب خیال آیا بولنے کا کیا ہوا سر پیشنٹ کا ہے اسے صبح تو یہی تھا روم میں یہ ہاسپٹل ہے یا لنگر خانہ کہ جو آئے کھائے پی اور نکل جائے تم سب کو یہاں پہ گپے مارنے کی نہیں آنکھیں کھلی رکھنے اور کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے ایک میجر آپریشن کا مریض یہاں سے آپریشن کروا کر نکل گیا اور کسی نے نہیں دیکھا اندھے تھے تم لوگ یا مریض جن تھا جو دھوا بن کر اڑ گیا اور مارتہ تم کہاں تھی سر میں نے صبح انجیکشن لگایا تھا نو بجے اور ابھی دوبارہ بارہ بجے لگانا تھا مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ کمرے میں تھا اور اس کے ساتھ وہ ٹنڈن لڑکی بھی تھی اور وہ موچھوں والا آدمی بھی تھا ہمم یقینین آپ نے بھی کچھ نہیں دیکھا ہوگا جی سر میں نے بھی کسی کو نہیں دیکھا میری تو آج وارڈ میں ڈیوٹی تھی سر اور آپ بادشاہ سلامت آپ کی تو گیٹ پہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا آپ نے کچھ دیکھا جی سر میں نے دیکھا ایک ویلچئر پر موچھوں والا آدمی کسی مریض کو لے کر جا رہا تھا ان کے ساتھ ایک لیڈیز بھی تھا مریض بھی بٹھان لاک رہا تھا اور موچھوں والا تو پکا بٹھان تھا اس نے مجھ سے نسوار کا پوچھا میں نے بولا میں شریف آدمی ہوں نسوار نہیں رکھتا تو اس کو روکا کیوں نہیں سارا وہ چونٹیوں کے در لوگ آتا جاتا ہے مجھے معلوم نہیں کس کو روکنا ہے کس کو نہیں میں تو شریف آدمی ہوں سارا میں نے کسی کو نہیں روکا یار پلیز ان سب شریفوں کو یہاں سے بار نکالو پاگل کر دیں گے مجھے ایک آدمی آپریشن کرا کے یہاں سے پیمنٹ دیئے بغیر نکل گیا اور یہ لوگ اپنی شرافت کی داستانیں سنا رہے مجھے نکلو یہاں سے چل لے ڈامٹ بی بی نے جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہم نہ اس دنیا میں دے سکتے ہیں نہ اس دنیا میں ہمارے دل سے تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں گروہ جی کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے بی بی کے دل میں رحم ڈالا اور اس نے اچانک ہم پر بہت بڑا احسان کیا کچھ اچانک نہیں ہوتا اور اچانک کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی اب میں بتاتا ہوں مستان کو ازادی دلانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے خود آگا ہوا ہے پاکستان کو انگریزوں سے اور مستان کو ضرگونہ سے ازادی دلانے کے لیے ایک بارابر جتنی محنت لگی ہے میرے ارسن کاکا یہ محنت کا تو میں تم سے بات میں پوچھو گا تیری میری عمر میں انیس بیس کا فرق ہے یہ تم نے مجھے کاکا کیوں بولا ہم دونوں ہم عمر ہیں اگر تم نے وقت پر شادی کر لی ہوتی تو مستان جتنے تیرے بیٹے ہوتے ہیں یہ تم کس حساب سے میرے سامنے ننے کاکے بن رہے ہو؟ عساب کے تاب میں اگر میں اتنا تیز ہوتا تو ابھی تمہارے سامنے نہ بیٹھ کر اپنا وقت بھرواد نہ کر رہا ہوتا کسی سرکاری سکل کالیج میں لڑکوں کو عساب پڑھا رہا تھا یہ لاش جہاں بیٹھ جاتی ہے ہل نہیں سکتی عساب پڑھاتی لڑکوں کو تم مگر انگریز کے زمانے میں ہوتے اور پچاس کے پیٹے میں جاتے ہیں تو وہ تمہیں گولی مار دیتا بلکل اسی طرح جیسے وہ اپنے بڑھے گوڑوں کو گولی مار دیتا تھا اور اگر انجید سنگھ کے زمانے میں ہوتا تو توپ سے اڑا دیا جاتا کیوں ہاری تین کاکا خدا خواہ رہا کاکا کیوں بولے اب تم نے مجھے کاکا بولا سمالو اسے دودھ پیتے بچے کو ملکہ بکٹوریا کے زمانے میں گدوں کو چھرانے والے کو مجھے کاکا بول رہا ہے بات بات اللہ جہنے آج کل کے بودھرگوں کو کیا ہوگیا ہے چوٹی چوٹی باتوں پہ ناراز ہو جاتی اچھو میں نے تم سے ایک بات کرنے یہاں کروں یا باہر جب آپ نے ڈاکٹر حیدر کو دھپڑ مارا یہ اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ کیوں مارا ہوگا وہ ڈاکٹر تو اچھا ہے یہ انسان اچھا نہیں ہے سارا اسٹاپ جانتا ہے وہ برا انسان ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کر سکتی تھی آپ نے کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا جو کیا آپ نے کیا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا مجھے لگا کہ میں ٹراب ہو چکی ہوں اور اب وہ بھیل من کے نام پر مجھے بلاک میل کرے گا انہاک نے مجھے بچا لیا تینکیو سو مچ سیسٹر میں آپ کو شکریہ ذا کیسے کروں اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں ایک نرس کا کام مریض کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ ایک عورت کی زد کو محفوظ رکھنا دے بیسے ڈاکٹر ہیدر پاگل ہو رہا تھا کہ پیشنٹ پیمٹ کیے بہیر ہی چلا گیا سارے سٹاپ پہ بگڑھ رہا تھا گندی گندی گالیاں بکڑھ رہا تھا لیکن میں اندھر ہی اندھر خوش ہو رہی تھی کوئی تو ہے جس نے اس کی دنگ پہ پاؤں رکھا چلے جی میں کھانا بنا لیتی ہوں آپ کو بھوک لے گی ہوگی میں بھی آؤں پڑی ہلپ کرا دوں گی نیکی کے کاموں میں پوچھا نہیں جاتا آجائے نہ تونے آپ نہ سوچا نہ ارشالی کا اپنے کرتوتوں کی سزا صرف تم نے نہیں اس بیچاری نے بھوک دیئے اللہ اللہ کر کے بی بی نے تجھے ماپ کیا تھا میں خوشتا چل تیری زندگی کوئی راستہ پکڑے گی تونے سارے خوشیوں پر المن کا خون پیر دیا حقل نام کا کوئی کیڑا ہے تیرے کوپڑی میں کیوں کیا یہ سب تونے کیوں المن جیسی تیز کو لڑی پر اپنا پاو مارایا تو میں نے گلمینہ بیٹی سے وعدہ کیا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے بہتا اس کی آنکھوں میں آنسو آیا اور جس کی وجہ سے آیا وہ وجہ میں نے ختم کر دیا وجہ ختم نہیں ہوئی صرف زخمی ہوئی ہے اب دیکھنا زخمی المن تجھے کیا اسے زلیل کرتا ہے زلیل تو اس وقت کرے گا نا جب اس کو پتا چلے گا کہ اس پہ حملہ کس نے کیے میں نے اس کو سمع نہیں دیا اتنا اندھیرہ تھا اس کو پتا نہیں چلا کہ کس نے حملہ کیا اور زندگی پارنی پتا چلے گا اس کو کوئی بتا نہ دے تو مجھ پر شک کر رہے شک نہیں کر رہا دل میں بات آئیوئی بات دماغ لگے اس زبان سے لکھی تیرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جہاں دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں دل استعمال کرتا ہے جہاں دل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زبان استعمال کرتا ہے کچھ تو خدا کا خوف کر یار میں کافی میوں کر اکل کی باتیں کرتا ہوں اور تم ابھی بھی دوب میں پڑے چمڑے کی بوش کی طرح اکر کر بیٹے ہیں جس پندے پر شک کر رہے ہیں جس نے تیارے ساتھ زندگی گزاری ہے میرا شک کرنا بنتا ہے بادام گل تمہارا اور ہلمند کا ایک برادری ہیں اور میری برادری اللہ ہر چیز کی بدلنے کا واقع ہوتا ہے لیکن انسان کا بدل جائے یہ کسی کو نہیں مانو اس کا مطلب ہے تو مجھے بلکل نہیں جاکتا بھیس سال بھیس سال ایک پیالے میں پانی پیتے رہے ہیں ایک برتن میں کہتے رہے تو مجھے نہیں جان سکا آج درمیان میں برادری کو لیایا ہے مستان آج تُو نے تُو نے آج بادام گزخ جل کر توڑ دیا ہے تُو نے بادام گل کو توڑ دیا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا بادام گل میں بس یہ کہہ رہا تھا احتیاط کرو نشے کی حالت میں کئی کچھ بول نہ دینا کسی سے کئی کام خراب نہ ہو جائے نشے میں میں نہیں تم ہو اور غلطی پر بھی تم ہو سوچیں سمجھیں بغیر جو کام کیا جاتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے پہلے اسام کو مارا آپ ڈر رہے ہو کہ کام خراب نہ ہو جائے اپنے لئے نہیں ڈر رہا ہوں میں مجھے بی بی اور گلمینہ کا خیال ہے کہ ہل مند یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے بھیجا تھا مجھے اسے مارنے کی نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتیاط کرنا اور گلمینہ بیٹی سے بھی کہنا کہ چھپ رہے ہیں یہ بات صرف ہم تینوں کو پتھائیں خاموشی میں اکل مند یہ ہے ہم خاموش رہیں گے تو سب سکھ میں رہ گے تو نے کام کو اتنا بلجا دیا کہ اب کوئی سکھ میں نہیں رہ گا دل مند کو تیرہ پتہ چل گیا تو وہ تجھے نہیں چھوڑے گا اور عرشالی ساری زندگی روتی رہ گی اگر اس کو نہیں پتہ چلا تو وہ یہی سمجھے گا کہ حکمت میں اسے مروانے کی کوشش کی ہے وہ اسے باد نہ لے گا پھر کیا ہوگا گلمینہ روئے گی جس کے لئے تُو نے یہ سب کی ہے واہ مستانے کیا اکل مندی دیکھا یہ تُو نے میڈم مجھے بھی کچھ بتایا یہ کیا ہو رہا ہے ہم کیوں گناہگاروں کی طرح چھکتے پھر رہے ہیں ہسپٹل میں پولیس کا خطرہ تھا اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ہلمن کسی حادثے میں زخمی نہیں ہوا بلکہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو داجی اور حکمت کیلئے مشکل ہو سکتی تھی لسپیران میں آکے پولیس والے نے مشکل میں پڑ جانا تھا حاجی نے نہیں حاجی کے اجازت کے بغیر تو لسپیران میں گدہ گھاس بھی نہیں کا سکتا پولیس والا کیا کر لے گا اس کا یہ لسپیران نہیں ہے بلخان یہاں کی بات کچھ اور ہے ہاں دیکھ رہا ہوں یہاں کی بات ہی کچھ اور ہے صبح سے بھو کا پیاسہ بیٹھو حرام ہے کہ ایک کترہ پانی بھی اندر گیا ہو تو میں لے آتی ہوں میں نے نہیں پینا کیوں نہیں پینا پیاس لگی ہیں تو لے کے آتی ہوں پانی خدا کا خوف کرو میڈم میں مسلمان اور پتہ ناجمی ہوں پیاس سے مر جاؤں گا لیکن اس گھر کے گلاس میں پانی نہیں پیوں گا تمہیں کوئی مسلمان نفس نہیں ملیتی جو یہاں پڑا گئی مجھے تو ڈر ہے اس کے ٹھیک ہوتے ہوتے میرے ایمان پتلا ہو جائے گا تمہارا ایمان تو پہلے سے ہی پتلا ہے اول خان میں نے تمہیں اسپتال میں دو دن کوئی نماز پڑھتا نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی دعا کرتے نظر آئے ہو ہر وقت صوفے پر پڑے سوئے رہتے تھے یا نسوار کھاتے تھے گلی کی نکر پر ایک دکان ہے میں وہاں سے نئی بگٹن لے آتی ہوں میرے خیال سے کل تمہیں واپس گاؤں جانا چاہیے میں یہاں سنبھال ہوں گی سب لاجے کو بتا دے نا کہ ہلمن ٹھیک ہے اور سیف بھی ہے یہ نہ کہ وہ اس سے ملنے کے لئے ہسپتال جائے وہاں کوئی دوسرا ہی مسئلہ کھڑا ہو جائے تمہارے لئے میں کوئی مسلمان دال یہ سبزی بناتوں گی کیا بناو جو دل کریں کیا ہوا کس کا فون تھا حیدر کا میں ابھی جا رہی ہوں وہی پھر ہاسپیرل شہرزاد سے ملنے وہ وہاں ہوگی تو ملو گی نا وہ ہاسپیٹل کے بلز پہ کیے بغیر نکل گئی اور اس پیشنٹ کو بھی ساتھ لے گئی ہے یہ کیا حرکت کی ہے شہرزاد نے یہ ایک اکیلی عورت تم مردوں کے سامنے اس حرکت کے علاوہ اور کری کیا سکتی ہے کچھ دیر کے لئے اسے تھوڑی بہت تسلی تو ہوئی ہوگی نا کہ جس شخص نے اس کی عزت خراب کی اس کا سکون خراب کیا چند لمحوں کے لئے ہی صحیح اسے اتنی تکلیف تو پہنچائی کہ وہ کال کر کے تمہیں اپنے درد سنا رہا ہے درد رونے کے لئے نہیں مجھے امبیرس کرنے کے لئے کال کی امبیرس تمہیں نہیں ہونا چاہیے حیدر کو ہونا چاہیے جس نے اس بیچاری کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اپنا پیشنٹ لے کر وہاں سے چلی گئی اگر وہ انسان کا بچہ ہوتا نا تو شہرزاد اس کے ساتھ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتی چلو تفا کرو دونوں کو تم بھی کچھ سیکھو اس سے کہ آئندہ کسی کو کوئی فیور دینے میں اتنا آگے نہیں جانا کہ اپنی بیزتی ہو جائے کابل اور ہلمند دو بھٹکتی روحیں دونوں کے سینے چھننی ہے دونوں کو اپنوں نے لوٹا ہے دونوں میں سکون نہیں کابل کے اندر بھی جنگ جا رہی ہے اور ہلمند کے اندر بھی دونوں غیر محفوظ ہیں کابل کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اور ہلمند کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ بھاگے جا رہا ہے آنکھیں بند کیے جاگے جا رہا ہے ارے ہو لسبیران کے بدنصیب ہلمند تقدیر نے تجھے پناہ گزیر بنا ڈالا در بدر خاک بسر کر ڈالا ہے اپنا کٹا پیٹ لیے کبھی کہاں چھپ رہا ہے کبھی کہاں کوئی ہے جو اس پناہ گزیر کو یہ بتا سکے کہ وہ اس وقت کس گرجے میں لیٹا اپنی بے بسی پر گرج رہا ہے یہ گرجہ نہیں ہے نرس ماتھا کا گھر ہے چاروں طرف صلیبیں ہیں کوئی ہے جو اس پستر پر پڑی لاش کو کسی ایک صلیب پر لٹکا دے تاکہ میرے اندر جاری آخری صلیبی جنگ بھی ختم ہو جائے کیسی باتیں کر رہے ہو تم کابل سے ہوتے ہوئے صلیبی جنگوں تک جا پہنچے ہو تم کوئی لاش باش نہیں ہو تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو رہے ہو مارتہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ہم؟ ہسپتال سے یہاں کیوں لائیوں مجھے وہاں کچھ مسئلے ہو رہے تھے میں نے سوچے بھر میں تمہاری کیر بھی اچھی ہو جائے گی اور ریکاوری بھی جلدی ہو جائے گی کونسا مسئلہ کوئی خاص نہیں ان ہسپتالوں میں تو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں پھر بیچارہ مریض کامخائب بریشان ہو جاتے ہیں مریض پریشان نہیں پشمان ہے ایران ہیں بے بس ہیں پریشان مریض نہیں مریض کے سر پر کھڑی شہزاد ہے اے بغداد کی شہزاد جو اپنی کہانی سنا ہے ایری کوئی کہانی نہیں ہے ٹھیک کہتی ہو تمہاری کوئی کہانی نہیں ہے تمہارے پاس سچ ہے ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا سچ ہے جس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہم دونوں کی روحیں زخمی ہیں اور ہم دونوں داگدار ہیں ہم دونوں کو اپنوں نے ہی زخدار کیا ہے تم کابل ہو میں ہلمند دن رات ہماری روحوں پر بدروحوں کی بمباری جاری ہے دن بھی بھاری تھا رات بھی بھاری ہے حاجی مرجان نے میرا گلہ پکٹ رکھا ہے اور ڈاکٹر نے تمہارا ہاتھ چکٹ رکھا ہے ڈاکٹر نے تم سے جو باتیں کی وہ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دماغ تک آئیں ہیں اور میرے دماغ نے حساب لگا کر مجھے بتایا ہے کہ اس نے تمہاری کمزوری کا کیا فائدہ اٹھایا ہم دونوں تاگدار روئے ہیں عشق ہے جنو ہے یا وہ بے خودی کا دمال ہے ہماری روئیں بھٹکتی بھٹکتی ایک دوسرے سے حاملی ہیں تو تو خواہشوں کے شہر میں ہے تو تو چاہتوں کے سفر میں ہے نہ ہے حوش اپنے وجود کا نہ خیال ہے سیدھا ہاتھ دو مجھے جا مجھا تو چل دیا پھر کاں جونڈتا ہے کیوں تو سنگے ماں سنگے ماں جونڈتا ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے کہ تمہیں اس گر میں مجھے اچھا کھانا نصیب کروا ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے جو ان عورتوں کے درمیان سونے سے بچا لیا یا اللہ جلدی جلدی صبح کر لے کہ میں جلدی سے اپنے گھر واپس سلا جاؤں یہاں پہ تمہیں بہت زلیل ہو گیا حامین سم آمین موسیقی 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 آوال خان آج یہ ٹھیک ہے کیا ہوا کچھ نہیں ہوئے ٹھیک ہے آوال خان دیکھنا ہے تو مجھے پیٹھو کچھ نہیں ہوئے اللہ نے خیل کر پیٹھے جاؤ موچ آئی ہوگی کیس پاؤں میں درد ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا گلنے سے پہلے اللہ نے بچا دیے زیادہ پتھان مت بنو بتاو شابش انتوڑا سا ہے بس اتنا نہیں ہے میں جہاں ہاتھ لگاتی ہوں درد ہو مجھے بتانا میں نے کہا تھا نہ ضرور کچھ ہوا ہوگا اللہ کرے کا موچ ہوگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تم اوپر جاؤ میں بام لے کے آتی ہوں وہ لگا لینا ٹھیک ہے زیادہ درد ہوا تو پین کی رل بھی لگا دوں گی صبح تاک آرام نایا تو ایک سرے بھی کرا لیں گے ٹھیک ہے خدا خیر کرے گا کچھ زیادہ نہیں ہوا گا ورنہ پر بہت زیادہ درد کرتا بھی تو میرا تجربہ کہتا ہے کہ موچ ہے فریکچر نہیں ہے تو میں کام کرو اوپر مجھاؤ میں تمہارا بستر نیچے لے آتی ہوں یہی لگا دیتی ہوں نہیں نہیں مجھے درنین کے درہے گی میں آ رہی ہوں شیعہ آجائے آجائے مجھے میں تمہیں پین کی رل لگا دیتی ہوں اس سے درد کی شدت کم ہو جائے گی اور گرم پٹی بھی باندھوں گی تاکہ تم سکون سے سو سکو آج تین اوپر کرو پھگڑنا نہیں لیٹ جاؤ اور پیل سیدھا کرو اس سیڑی کا کچھ کرتی ہوں دوب بارش میں پڑی پڑی خراب ہو گئی ہے آج تم گرے ہو کل کو میں بھی گر سکتی ہوں اب چھوڑ دے میں لگا دوں گا ہاں ہاں بعد میں تم ہی لگا لینا اب بھی میں لگا دیتی ہوں پھر گرم پٹی کر دوں گی ایسی مساج کرنا جیسے میں کر رہی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اندرونی چوٹ ہوگی صرف ایڑی پر زور آیا میرے چھوٹے بائی کو ہاں کھی کھیلتے ہوئی بلکل اسی جگہ پر لگی تھی وہ تو دھبرا گیا موسیقی 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 جانتا ہوں کیا کام ہے گلوینہ کو کوئی پیغام دینا ہوگا پیغام نہیں دینا مجھے اس سے ملنا ہے میں نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اس کی تلافی پیغام سے نہیں ہو سکتی کسی طرح مویشی بارے میں بولا سکتے ہو اس کو میرا اس سے ملنا بڑا ضروری ہے اس نے وہاں چھوڑ دیا سارا دن اپنے کمرے میں بوسی رہتی ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ملوا دو اس سے کمرے سے نکلنا بڑا ضروری ہے سارا دن ایکی جگہ پڑی پڑی بیمار ہو جائے گی میرا مشورہ مانو تو پھر اس کے ساتھ تعلقات ہوتی کرو جو اسپطال میں بیمار پڑا ہے گلوینہ سے پہلے تم دونوں بھائیوں کا ملنا ضروری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر سارے مفلوں کا حل نکالو تم دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھو گے تو دنیا آپ نہ پاہے دو اٹھا کر ایک طرف ہو جائے گی تو آپ دونوں کے آتھ وچ نہیں آئے گا مجھے لالا سے بھی ملنا ہے لیکن اس سے پہلے گلمینہ سے ملنا ضروری ہے ادا کے لئے ہمیں ملوا دو مارا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بولوں گا مجھے continental گلوینہ سے تک مجھے لئے ڈالری مجھے لیمینہ ہے مجھے لیا میں جھے بی بی کہا ہے کہ میں ج�들의 وقت ہے قرآن پڑھ رہا ہے بلاؤں؟ نہیں وہ تمہارا میمانہ ہے ملنا ہے کون؟ حکمت مجھے نہیں ملنا اس سے جو بات کہتے ہیں تم سن لو وقت نہیں ہے میرے پاس یہی تو وقت ہے بات کرنے کا جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ہم ہی سنبھال سکتے ہیں پہلے جا کے علمن کو سنبھالو جس پر عملے کا الزام تم پہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اس پہ عملہ نہیں کروایا کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے تو پہلے جا کر اس کو تلاش کرو جو فائدہ اٹھا رہا ہے پتہ چل جائے تو آجا نہ بتانے کئی روپ تیرے زندگی ہر روپ میں کئی رن تجھے پھول کئی سے ملے پتہ تیرے ہاتھ میں ہے سن چو سنی گئی نہ ہوئی بیا ان کہیں سیدھا ستا اسے کافلے سے کیا واستا وہ ہے خود میں کاروان وہ جو قاب میں بھی نہ مل سکا تجھے کیا ملے گا وہ ہے بے خبر وہ ہے گوشدہ تجھے کیا ملے گا ہرمین میں گاؤں جا رہا ہوں کسی کوئی پیغام دینے تو مجھے بتا دو میں پہنچا دوں گا تم پہلے خود کو تو پہنچاؤ اپنا وزن تو اٹھا لو ٹوٹے پاؤں کے ساتھ میرے پیغام کا وزن تم نہیں اٹھا سکو گے اول خان کون کہتا ہے میرا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں تم بھی اس طرح پر لیٹھے ہو سنا ہے کل رات انچائیوں کی طرف جاتے جاتے تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے نیچے گل گئے اور اپنے پاؤں کے ساتھ ساتھ سارے ضرور کو فرش سے ٹکرا کر پاش پاش کر بیٹھے اسانسی بات نہیں کر سکتے سیدھا سیدھا نہیں کہہ سکتے کچھت پر جاتی ہوئے گرے ہو اچھے بھلے آدمی تھے تم دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان بھی خراب ہو گئی ہے ہاں میں سیوڑی سے گیر ہوں موچ آئی ہے پاؤں میں کچھ پاش پاش نہیں ہوا ابھی کیوں بگڑتے ہو ابھی کیوں لڑتے ہو ابھی تو جنگ کا صرف اعلان ہوا ہے جنگ تو ابھی باقی ہے جب ہوگی تب لڑ لے گی میرا یہی پیغام ہے تمہارے لیے بھی اور آجی کے لیے بھی اس سے کہنا تھوڑا انتظار کریں یا مجھے ایک ضروری کام ہے وہ کر کے آتا ہوں پھر میں دان سے جاؤں گا خدا تمہیں صحت کے احساس ہاں تھوڑی سیاہ کر بھی دے نہیں بس یہی دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے میری بھی دعا ہے کہ خدا تمہیں اتنی عمت دے کہ اگلی بار تم میرا پیٹ نہیں گلہ کاٹ سکتا بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں سامنے آسکتا میں نے تمہارا پیٹ نہیں کاٹا ہے میں خود یہ حجی کے کہنے پر اگر یہ سب کچھ کرتا نا تو تم ایک ہچکی بھی نہ لیتا اب اس کام کا الزام مجھ پر لگا رہے تاکہ تم اپنے بھائی کو بچا ہلمن آئندہ کیلئے مجھے بزدری کا تانہ مت دین اچھا میڈم یہاں پر پاگلوں کا اسپتال تو ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا شہر میں کہ زخم جب ٹھیک ہو جائے میں اس کو اگدہ فاؤدر لے چلو سنے وہاں پر کرٹ لگانے والی مشینیں گی ہیں اس کو دو چار بار کرٹ لگا تاک اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے کیوں اب کیا ہوگا ہے یہ بدبخ مجھ پر شک کر رہا ہے مجھے کہتا ہے کہ تم نے مجھے زخمی کیا ہے اب یہ دو آج ہی میڈی ہے پہ اب تم جانو اور یہ پاگل جائے اچھا ایک من رکھو یہ مارتھا تمہارے لئے دہی گئی تھی دن میں دو گولی صبح شاملے میں اور اس ٹھیک کے ساہرے چلے بہت شکریہ مجھے حلمن میں جلڈی ٹھیک ہونے کی چانہ اذا آ رہی ہے مجھے مجھےeger بہت دین میں جلڈی ٹھیک ہونے کی چانہ نظر آ رہی ہے اس کے بس چلے تو وہ آج ہی چلنا شروع کر دی مسالہ کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو مجھے بھی سکون آجا آپ نے اول خان کچھ مجانے دیا کل تک کے لیے روک لیتی سوجے وے پیر کے ساتھ نا لمبا سفر کیسے کرے گا میں روکتی تو بھی نہ رکتا جب سے شہر آیا تھا بے چین تھا اب تو اس کے پاس بہانہ بھی ہے فاہ میں موش آ رہی ہے اب گھر جاؤں گا اور وہاں جا کے آرام کریں اسے کون سی گولی لگی تھی جو گھر جا کر آرام کرنا تھا محمولی سی چوٹ تھی ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا کون بھائی اندر لیو بھائی اندر لیو بھائی اندر لیو بھائی اندر لیو بھائی کون بھائی اندر جیو اب گھو یہاں سے اکاری کر دو بھائی出 فالسلو اندر کھو ہی ایسا ہے ہاں بھئی یہاں آگ میں کام آئے لگے دے جو دے جا تم نے اپنا بدلہ لے ہی لیا آم؟ پتھان اور انتقام دونوں جڑوا بھئی ہیں جو انتقام نہیں دے سکتا وہ پتھان نہیں ہوسکتا اور جس کا کوئی دشمن نہ ہو وہ انسان تو ہو سکتا ہے پتھان نہیں ہوسکتا پتھان اپنا بدلہ لے بغیر نہیں مرتا دیکھو میں نے کیسے بدلہ لے لیا اب اس بدلے میں مجھے چائے پلا دیں اب بنا کے لاتیں نہیں نہیں آپ چائے رہنے دے جب تک آپ چائے بنا ہوگی اس سے میرے گاؤں کی گاڑی کہیں نکل نہ جائے بس میں نے تو صرف یہ ایک گولی لینی ہے اس کے لئے یہ چائے کافی ہے جاہل جاہل اور بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر میں جب گاؤں جاؤں گا تو حاجی سے یہاں کے ماملات پر بات کرتے واپس آؤں گا اور تمہارے ہاتھ کا بن ہوا کھانا کہوں گا پتھان نے تمہارا جھوٹا پی کر تمہیں سچی بہن کہہ لیا نہیں دھونا نہیں پتھان بنو پتھان اللہ کے حوالے اچھا میڑو تنک شاہد ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ